ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویورز آج جو ہم ریسیپی آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں میتھی اور چنے کی دال میتھی اور چنے کی دال بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی اور آسان ہے پہلے ہم میتھی کو کاٹیں گے اس کو ایک ایک ٹینی کے پتے کاٹ کے اس کو دھویں گے اور دو ادر ٹوماٹر لیں گے ایک ادر سبز مرچ ایک پیاس ان چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور دھنیے کو بھی تھوڑا سا گارنش کرنے کے لئے صاف کر کے دوکے رکھ لیں گے ویورز اور یہ ٹوماٹر اور ایک ادر پیاس ہے ایک سبز مرچ ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے جگ میں ڈال کے ویورز کی ملکی دارگنگی میں سکتی ہے اور یہ ٹیپیکل ڈیش ہے اور تقریبا ہر گھر کی فیوریٹ ڈیش ہوتی ہے یہ بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ہر ایک کا سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہس بے ضرورت ایک کپ آئل ڈالیں گے آئل ہم نے ڈال لیا ہے ویورز اب اس میں ہم گرائنڈ کیا ہوا ہے ٹوماٹر سبز مرچ اور پیاس ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے مسالے کو مسالے کو جتنا اچھی طریقے سے بھونیں گے اتنا ہی آپ کا سالن ٹیسٹی بنیں گا آئل آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالے میں جرم سالہ ہے ہلبی ہے نیچ چاہ دڑا نیچ چاہ پیسا ہوا دھنیا ہے جرم سالہ ہے زیرہ اور نمک یہ تمام مسالے اس میں جائیں گے مسالہ بھون چکا ہے ہلبی ہے سلیور کے لیے ایک سپس مرچ ڈالیں گے ایک گرائنڈ کیا ہمیں چورے مسالے میں ڈالیں گے دھڑا مرچ پہ ہمیں ایک ہی ڈالی ہے جیسٹ کے لیے اب ہم اس میں میٹھی اور ڈال ڈالیں گے میٹھی کا پانی سارا نکال دیا تھا اس کو دھوک کے چھانے میں رکھ دیا تھا ڈال کو بھی ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا تاکہ یہ ڈال کھول جائے جب ڈال آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تو یہ جلدی گل جاتی ہے ہم دونوں چیزوں کو کٹھائی ڈال دیں گے کیونکہ میٹھی کافی نرم ہے اور اچھی اچھے پتے ہیں اس کے ہم نے اچھی طرح اس کو کٹھتے ہیں ہم نے پتوں کو اچھی طرح میٹھی اور ڈال کو مکس اپ کر کے اس میں پانی ڈالیں گے آپ پانی اتنا ہی ڈالی ہے جس میں یہ گل جائے ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ککر پہ ڈکنا بند کر کے درمیانی آج پہ اس کو پکنے رکھ دیں گے نہ زیادہ آج تیز نہ ہلکی میڈیم سلم رکھیں ماشاءاللہ ڈال ہماری پاک کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ڈال گلج ہے میتھی کے پتے گلج ہیں تو آپ کی ڈال یعنی سالن تیار ہو چکے ہیں ویورز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیے کریں اور مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ ٹائم واج ٹائم پورا ہو سکے لائک بھی کریں یہ میتھی بلکل کڑوی نہیں بنتی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ لازمی اپنے گھروں میں بنائیں اب اس کو گرنش کے لیے سبس دنیا ڈالیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر موسیقی موسیقی